صحابہ کے بغیر سنت معلوم نہیں ہو سکتی دین پر مفہوم معلوم نہیں ہو سکتا قرآن کی مراد معلوم نہیں ہو سکتی صحابہ اکرام کے بغیر دین پر صلاحی نہیں جا سکتا میرے بھائیوں میرے عمیدوں اللہ تعالی قرآن نے صحابہ اکرام کی اسی ہی اللہ تعالی قرآن نے تحریر کمائی اور پورے قرآن کو بھر دیا کیوں؟ تاکہ قرآن پر کر کے امت دھرہ ہی لگتنا نہ ہو صحابہ کا مقام سمجھے مطلب کو سمجھے ان کی خطوطیت کو سمجھے ان کی سما کرے اور جندر کے داخلے جو مطلق ہو جائے میرے بھائیوں میرے عمیدوں یہ جنگ بھلا رشاعت میں نے آنس اللہ کی فرمت میں بیٹھ کی ہے اللہ تعالی قرآن نے اپنے کلام پاس میں صحابہ کرو منافق قرآن کر دیئے ہیں تو اس سے جا پتا جلال جس کی اللہ بھی قرآن میں تعریف کرے جس کی اللہ بھی قرآن میں تعریف کرے جس کو کس دن کا عمل لائے تتوفیر کرے جس کی ہمت ہے بھلا اُس میں وہ تحلیر کرے مدیع فاظ امیشاہ کے مومن سے شعار ہم کلامانے صحابہ ہیں صحابہ کے نسان وآکوز باعوانا الحمدلہ مطلعہ مدیع فاظ مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے جس نے بھرمے کتا کہ یہ سبگران چند آئے تو اسی طرح سبترہ حضوری کو آمدہ تشریف لائے مہدہ سر جانا مہدہ سر جانا مہدہ سر جانا سبترہ حضوری سبترہ حضوری اور شمائل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ آپ کا سب سائتا تھا آپ کی آنٹھیں کہتے تھیں آپ کی جائی کہتے تھیں آپ کی سسم کا حلیہ بیان ہوا ہے اس کے اندر اور قصیل اضافر حضرت مولانا محمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سالکر وی اشعار بھی ناک اور حمد کے اندر لکھے ہوئے ہیں چالیس روپے ہے اس کے یہی کتاب کے سامنے کوئی آمنیت نہیں جس لیے ہماری طرف سے گناریش کی جاتی ہے کہ آپ اس کتاب کو اس پر ایسے لے کے جائیں یہ طرح سے آپ کے حاضر کی ایک کتاب حضرت مناظرہ ہے صرف یہ بات یہ دوپیا ہے اس کو بھی آپ اس پر ایسے لے سکتے ہیں اس طرح ترجمان اہلیتونیات رہے ہیں یہ نام مکارہ سے جس کے دیکھا بھولانا جنبی راشمیت آیا گیا ہے اس کتاب کے آپ ممبر بھی بنیں اور اس کو اس پر ایسے لے اس طرح ڈاکٹر زاجل نائز ڈالو رانوز کے دارو نصح میں بہت مفیت کتاب کے اور آپ کتنے سے اگاہ کریں اس لئے اس کتاب کو بھی ضرور یہاں اس کے ساتھ سے عادل کریں ڈاکٹر زاجل نائز ڈالو رانوز کے دارو نصح میں مرپوں سے ہوتانش کی جاتے ہیں تھوئی پرشل ہی کٹھیں اگر پانچ مئنٹ کے لیے بھی روپ رہے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا آپ عورتوں کو فائمی نہیں تلنے کا موقع دیں اور دعا کی باتی تشریف لے جائیں دعا ہی تو مقص ہے اس عبادت کی اور اس بیٹھنے کی آپ اس کا سمرہ اور خل اور خل کا لازلہ کی جائیں اس لئے تشریف کریں تاغو پولمائیں اڑے عدیر جو بیانات آپ نے سنا اس کو کتابی شکر چندر دیکھیں اور پہچان آتو چڑھیں اور نقلی شہرہ پہچان ہے رب نے شہروں پہ لگا رکھتے ہیں نقلی شہرے کوئی ملتا نہیں ہے آئیتا دکھانے والا یہ کتاب آئینہ ہے اور جسے آخری شہرہ مالون ہوگا جس طرح زہر مسلم دین امام برباری کی عدالت میں بخاری پر عمل کرنے کا پہل دھڑوں کا پیٹا جاتا ہے شہر مچا رہے جاتا ہے آپ اس کتاب کو پڑھیں تو زہر مقلبین کی کلی پھل جائے گی آپ اس کتاب کو ضرور لے کے جائیں اور اس دعا کا دعا کرنا آخر میں ہم گراؤن کے ذمہ داروں کا بھی شکریات آکھتے ہیں اور یہاں کی کمام کرسکران مسجد رہیم مسجد تبھی یہ بھی ہم شکر بدا ہے اور اس ناجیز کو انہوں نے اپنے نمائندہ بنایا یہ کہ ہم تحقیت سے تمام علماء اکرام کے شکر بدا ہے جس طرح علماء اپنے نمائندہ بنا کر آپ کے سامنے بھی پیش دیا اللہم صلی علیہ سلمینہ و علیہ مالی سلمینہ تمہیں تحقیب و تاللہ عدد ما تحقیب و تاللہ اللہ حکم انتا السلام و انتا السلام سوارت سیاد الجلال والدکان ربنا آتنا في الدنيا حتنا وفي الآخرة حتنا وفي العذاب النهاب اللہم احطانا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللہم احطانا من كل بلاء الدنيا اللہم احطانا من كل بلاء الدنيا حتنا اللہم احطانا من كل بلاء الدنيا حتنا ایسا ایناس کے بنانے والے ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما آمال سالحہ کی توفیق عطا فرما اپنے حدیث کو مواسروں سے تشریف محبت نتیب فرما صحابہ اکرام کی عطمت اور اون کی محبت تحجیہ سیلو کو لبیت فرما دے ایسا ایناس کے بنانے والے اپنے نیت بندوں کے راستے پر کرنے کی توفیق عطا فرما تہر و عمر والے کاموں سے اینا ایک ایک امدی کی جبارت فرما رضا والے، سہیت والے، جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما ایناس کے علماء، ایناس کے تیرے پیغمبر اور اکرام کے قرآن پر عمل کرنے کی میں قرآن ہوئے ہیں ایناس کے نظرت فرما، ایناس کے قسمانوں اور ان کے ساتھ ایک اومد ملائے عالم فرپنی پیدا کرنے والے کی منصوبوں کو ایناس سے ملا دے ایناس کے بنانے والے جہاں بھی تے بندے پر نیشہ حال ہیں غیر سے ان کی مدد فرما تو بیمار ہیں ان ساتھ کو شکاہ عطا فرما آپ کو یہاں بڑے فکرمند ہیں اور دعاوں کے لئے کہاں آئے اللہ تعالیٰ ان کی جائز مقصد کو پورا فرمائے اور امت کے تمام کے تمام ایمان والوں کے جائز مقصد کو پورا فرما اے اللہ جو دنیا کے چاہتے ہیں ان سب کی مقصد فرما اے مالک جو فردے کے بھوٹ سے زدے ہوئے ہیں ان کو فردے پر نجات عطا فرما جو دے اولاد ہیں ان کو ظاہر میں اولاد کنا دے جو ظاہر میں اولاد ہیں اے مالک ان کو اولاد کے سر سے اے اللہ ان کی سکھوں کو زور فرما دے اے اللہ جو کاروبار کے تمام کے پریشان ہے اے مالک ان کے کاروبار میں پردت نفیف فرما اے اللہ لوگی حاضر کرنے کی توفید عطا فرما جو غلط مقصد جمعات میں ماخور ہیں اے مالک ان کو عزت کے ساتھ و مقصد جمعات سے پریش فرما دے اے اللہ تمام مسلمانوں میں اتحاد پردہ فرما اتحاد پردہ فرما قرآن و سنت کے راستے پر اے اللہ کرنے کی توفید عطا فرما اے اللہ نفس احسان کے دھوکے سے ہر سکھوں کے فریش سے اے اللہ حضر کے ستنے سے ایک امتی کی حفاظ فرما اے اللہ جان کی ایمان کی عزت کی عبرو کی ایمان کی ایمان کی ایمان کی ایمان کی حفاظت کی حفاظت فرما نوجوانوں کی حفاظت فرما خدربوں کی حفاظت فرما ماں و بہنوں کی حفاظت فرما آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما اے اللہ حضور ساتھ صلو اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر اور صحابے قرآن کی اے اللہ بتائے ہوئے اور پہنچائے ہوئے پیخان پر اے اللہ جینے اور مرنے کی صحابت اچھا فرما اے اللہ ربیہ سلیم علیہ السلام کے مدانی ہاتھوں پہ جانے گوثر رتیز فرما اور اب کی شفاعت رتیز فرما جنو تن سے دوست میں جانتیرہ رتیز فرما انبیاء و چوہلہ و صلحہ کی رفاقت رتیز فرما اے اللہ ہم سکتی دعاوں کو اپنے فضل کرتے اے اللہ قبول فرمائے آمیر عبادر عالمین و صلو اللہ عنہ نبی شبیر رحمت سے یا رحمت روح